بڑھتی ہوئی مہنگائی کی اہم وجہ زخیرہ اندوزی اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حادِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آن عمر عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجالب مرزوخ والمحتقر ملعوم رواہو ابن ماجہ وددار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آجروں کے حوالے سے فرمایا باہر سے مال تجارت مہدوا پروخت کرنے والے تاجروں کو خوب رزق دیا جاتا ہے مقامی مال کی زخیرہ اندوزی کرنے والا تاجر ملعون ہے اس پر خدا کی لانت ہے یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محبوب کریم موجودہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی سب سے اہم وجہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار لوگ کسی بھی پیداواری یونٹ اور فیکٹری کو کافی مقدار میں مثلاً دو یا تین کروڑ روپیہ انہیں سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ تمہاری ساری پیداوار مثلاً گھی چاور چین وغیرہ یہ ہماری ہوگی پھر وہ اس کا سٹرک کر لیتے ہیں اصل میں یہ ایک مضبوط مافیا ہے جس کی نظر ملکی اور غیر ملکی تجارت پر ہر وقت رہتی ہے اور وہ اس چیز کو ایسیس کرتے رہتی ہیں کہ مستقبل میں کس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہو جو ہی وہ سٹرک کر لیتی ہیں تو وہ چیز پھر مارکیٹ سے غیر کر لیتے ہیں وزار میں اس چیز کی پھر طلب بڑھنے لگتی ہے تو جو ہی طلب بڑھتی ہے تو ایسے لوگ من مانی قیمت وصول کر کے بہت جلد محنت کیے بغیر ہی لاکھوں روپے لگا کر کروڑوں کے اور کروڑوں روپے لگا کر عربوں کے مالک بن جا دوسری صورت میں جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ ایک تاجر ہے وہ بار سے مال مگواتا ہے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے خوب کو رزق کماتا ہے اور اللہ رسول کو راضی کرتا ہے اور دوسرا تاجر زخیرہ دوزی کر مصموعی مہنگئی پیدا کرتا ہے اور مصموعی مہنگئی کا سبب سطب کا دنیاوی دولت کما کر اللہ رسول کو نراز کرتا ہے